دیس میں کہیں پر بھی کیسے بھی حالات پیدا ہوئے ہو سہرنپور جنپد میں سانتی اور سوہارد بنا رہا ہے اس کا اثر ہے سہرنپور کی دو مہان ہستیوں بابا لالداز اور حاجی ساہ کمال کو دیا جاتا ہے سہرنپور سرو سے ہی ریسی منیوں کی تپوشتھلی رہا ہے سہرنپور کے اتری چھوڑ پر بابا لالداز ایک صد اور بہت پہنچے ہوئے تفسویریں بابا لالداز کی عمر تین سو سال کی بتائی گئی ہے بتایا جاتا ہے کہ سہہہ کے ساسنکال میں بابا لالداز کو لے کر لوگوں نے کچھ بھرانتیا سہہہ کو بتائی جس کے بعد سہہہ نے اپنے دربار سے صد فقیر حاجی ساہ کمال کو ان بھرانتیوں کو دور کرنے کے لیے بھیجا حاجی ساہ کمال جب یہاں پر آئے تو انہوں نے بابا لالداز کی پرقصہ لینے کے لیے ان سے پینے کے لیے پانی مانگا بابا لالداز نے اپنا کمنڈل اٹھایا اور حاجی ساہ کمال کو پانی پلانا شروع کیا حاجی ساہ کمال پانی پیتے رہے اور بابا لالداز ان کو پانی پلاتے رہے نے تو حاجی ساہ کمال کی پیاس بجی اور نے ہی بابا لالداز کے کمنڈل سے پانی ختم ہوا جس کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا اور حاجی ساہ کمال بابا لالداز کے مرید ہو گئے حاجی ساہ کمال نے بابا لالداز باڑے کے پاس اپنی جھوپری ڈال لی اور وہیں پر ہی عبادت کرنے لگے تب اچھے ہی بابا لالداز اور حاجی ساکھ کمال کی گہری مطرتہ ہو گئی سہارنپور رشی مونیوں کی تپستھلی رہا ہے سہارنپور کے اتری چھوڑ پر بابا لالداز جی ایک صد اور بہت پہنچے ہوئے تپستھلی رہے ہیں لگ بھگ تین سو ورش ان کی آیو بتائی جاتی ہے مانیتا ہے کہ بابا لالداز گنگا جی کے پرمبھک تھے اور ہر روج اپنے تپو یوگ سے وہے گنگا اسنان کے لیے حریدوار جاتے تھے شاہ جہاں کے شاشنکال میں وہاں کچھ لوگوں نے ان کے بارے میں کچھ برامک سندیش پہنچائے جس پر شاہ جہاں نے اپنے دربار کے ایک بڑے صد فقیر حاجی شاہ کمال کو یہاں بھیجا اور کہا کہ آپ جا کر پتہ لگاؤ کہ وستو استثیتی کیا ہے وہ جب یہاں آئے تو انہوں نے بابا لالداز سے بھیٹ کی اور ان کی پریخشہ لی انہوں نے کہا کہ بابا مجھے پیاس لگی ہے تو بابا لالداز نے اپنا کمنڈل اٹھایا اور اسے پانی سے پانی ان کو جل پلانا شروع کیا وہ پیلاتے رہے اور وہ پیتے رہے نہ ان کی پیاس بجھی نہ ان کے کمنڈل کا جل ختم ہوا دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا اور بابا لالداز کے حاجی شاہ کمال مرید ہو گئے اور وہ وہیں انہوں نے لالداز باڑے کے قریب ہی اپنا جھوپڑی ڈال لی اور وہ بھی وہیں عبادت کرنے لگے تو وہیں سے دونوں کے بیچ مطرتہ بھی ہوئی حاجی شاہ کمال نے بابا لالداز سے کہا کہ آپ روج حریدوار گنگا جی اسنان کے لیے جاتے ہیں آپ ان کے اتنے بڑے بھکت ہیں کیا آپ کے لیے گنگا جی یہاں نہیں آسکتی کہنے لگے کیوں نہیں آسکتی کہنے لگے تو بلاؤ تو اگلے دن جب بابا لالداز حریدوار گئے تو اپنی لٹیا اور اپنا سوٹا ڈنڈا وہ اسی میں چھوڑ آئے تو اگلے دن تیڑتے ہوئے وہ جو پاس میں وہاں ان کے آشرم کے پاس سے پاؤں دھوئی ندی گجرتی ہے اس میں تھا وہ